جوہی کے دکاندار فیاض جتوئی کو بلا جواز کی رفتار کر کے سخت تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف جوہی کے دکانداروں سیول سوسائٹی سیاسی سماجی مذہبی رہنماؤں کا احتجاج مظاہرہ مظاہروں میں عباس وگیو، برتزار رید، مہراللہ چمالی، عرفان رید، خلیل عارف سومرو، امین وگیو اور دیگر نے جوہی پولس کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا مظاہرین نے بتایا کہ پولس نے لوگ ڈاؤن کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے بغیرے سو پیس مویشی منڈی میں سندھ بھر کے بیوپاریوں کے خریدوں فروخت کے باوجود کاروائی کرنے کی وجہے رشوت پر خاموش ہے جبکہ دکان بند کر کے سامنے بیٹے ہوئے دکاندار کو گرفتار کر کے رشوت نہ دینے پر سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا دکانداروں اور تاجروں نے کہا کہ دکانداروں اور تاجروں کے لیے ایک قانون اور مویشی منڈی کے ٹھیکے دار کے لیے دوسرا قانون بنا دیا ہے جو ہی پولس کی لوگ ڈاؤن کے بہانے کر اپشن رشوت خوری بند کر کے دکاندار پیاسٹ کوئی پر تشدد گرفتاری میں ملوویس پولس کے خلاف کاروائی کی جائے اور دیگر صورت میں شہر میں شٹر بردھر تال کی جائے گی جس کے ذمہوار ایس ایس بی دادو ہوں گے انہوں نے چیپ جسٹرس پاکستان وزیراعظم وزیراعظم سندھ آئی جس سندھ سے نوٹس لینے کا متعبہ کیا ہے